وَعَلَمُوا اور جان لو اَمْنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْئِ کہ بے شک اللہ تعالی حائل ہوتا ہے کس کے درمیان انسان کے اور اس کے دل کے بڑی بات ہے بڑی گہری بات ہے اللہ تعالی حائل ہوتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان اس سے پہلے کیا بات چل رہی کہ جو چیز زندگی دیتی ہے تمہیں اس کی طرف اللہ رسول بلاتے ہیں تو فوراں لبائی کہا کرو کیونکہ کیا ہے اللہ تعالی حائل ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان کیا مطلب ہوا اس کا اس کے دو معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ جب اللہ رسول بلائیں کسی نیت کام کرنے کا حکم دیں یا گناہ سے بچنے کے یا گناہ سے رکھنے کا حکم دیں تو فوراں مان لو دیر نہ کرو دیر نہ کرو اس کو غنیمت سمجھو اس وقت کو جو آپ کو مل گیا یا جو آپ کے اندر اس وقت جوش ہے نا جیسے آپ فر ایکسامپل آپ آیتیں سنتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے دل کرتا ہے فوراں عمل کر لیں بعض اوقات انسان اس میں تعل مطول کرتا ہے تھوڑی دیر اچھا چلو ایک خیال میں میں آج ہی کرتی میرا خیال کل کرلوں گی ایک خیال پرسوں کرلوں گی میرا خیال میں میری امتحان ہو جائیں تب کرلوں گی میری شادی ہو جائیں تب کرلوں گی بچے بڑے ہو جائیں تب کرلوں گی مجھے جوب مل جائیں تب کرلوں گی ذرا حالات تھوڑی ٹھیک ہو جائیں نا میرے گھر کے تب کرلوں گی لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام ہو ہی نہیں پاتا پھر وہ عمل رہی جاتا ہے اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بندے کے اور اس کے دل کے درمین یعنی رکاوٹ آ جاتی ہے کوئی بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے انسان کو موت ہی آ جائے چلو موت نہیں آئی تو کوئی بیماری آ سکتی ہے کوئی ایسے حالات ہو سکتے ہیں اس کام کرنے کی فرصتی نہ ملے یا وہ جوش ہی ٹھنڈا ہو جائے بعض تب ہوتے ہیں نا اسی وقت ہم کرلے تو کرلے آپ نے مثلا صدقہ کرنے کا ہی سوچا اس وقت کر لیا تو کر لیا بڑا ہی اس وقت جوش تھا اس کے بعد بچے سوچ میں پڑے تو سوچ میں پڑے ہی رہ گئے بھولی کیا کرنا یا سوستی چھا گئی توفیق چھن جاتی ہے مطلب یہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا یعنی توفیق چھن جاتی ہے وہ پھر کام کاری نہیں پاتا اس کا دل ہی بدل گیا اب دل کرتا ہی نہیں دل بھی ایک جیسے نہیں رہتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جتر چاہے ان کو پھیر دیں صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی یہ دعا پڑھتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینی کا تو ہم آپ پہ اور آپ پہ اتری بھی وہی پہ ایمان لے تو آئے ہیں اب تو ہمیں کس بات کا خطرہ ہے جیسے ہم بھی سوچیں ہم تو مسلمان ہیں اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے ہمیں ہم نے کون سا پھر جانا اسلام سے آپ کو کیا بتا یہ دل بدلتے لئے دیر نہیں لکھتے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے مسلمان تحمد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیانہ جب سیدھا کرنا چاہتا ہے کر دیتا جب دیڑا کرنا چاہتا ہے کر دیتا اللہ اکبر تو اس لئے ایک تو یہ دعا بڑی مامنی چاہیے یا مقلب الخلوب ثبت خلبی اللہ دینی کا اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا نہ ایمان لاسکتا ہے نہ کوئی اور نیکی کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا تو ایک تو یہ بات کہ انسان یہ دعا کرتا رہے دوسرے یہ کہ بہت کیارفل رہے ہیں کہ آپ جب کسی چیز کا ارادہ کریں نیکی کا اس کو فوراں کر دیں کال کال پہ نہ ڈالیں ورنہ یہ جو آج جوش ہے نا یہ ٹھنڈا ہو جانا ہے اور آپ کو کیا پتا آپ کا کل دل کیا ہوتا ہے یا وہ پتا ہے کیا پتا کوئی مصروفیت ایسی آج ہے تو موقع چھن جاتا ہے اللہ تعالیٰ خائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے درمیان دل کے درمینے موقع چھن دیتا ہے اللہ تعالیٰ کئی مواقع آپ کو بھی پتا ہوں گے موقع اس وقت تھا موقع وہ بعد میں آپ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ تو ہمارے فانس پورے ہو گئے آپ تو ہمیں نہیں چاہیے میں صرف یہ صدقہ خیرات کی بات نہیں کر لی بہت ساری چیزوں میں آپ نے آیا سوچا میں قرآن پاک سیکھتی ہوں پھر بڑا واقعی بڑا دل نرم ہو گیا کسی درس میں بیٹھے تھے بڑا سب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہاں ہم اللہ کی خاطر اپنا وقت لگانے کو تیار ہیں ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کو تیار ہیں ہم یہ قربانی دینے کو تیار ہیں اس کے بعد گھار گئے بچے گھار چیزیں شوپیں گے وہ پھر اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہ کیا کہا تھا کیونکہ فوراں اس کے اوپر سٹیپ نہیں نہ لیا فوراں انسان اس کے نسبتوں چیز کو کر لے فوراں اس کے اندر اپنا حصہ ڈال دے ورنہ ڈل مر جاتے ہیں بڑا ہی بے وقوف ہے جو کہ کل کے اوپر چیز ڈالتا ہے اس کل پہ جس کے اس کو پتہ ہی نہیں اس کل تک میں نے زندہ بھی ہونا ہے کہ نہیں کل میں ہجاب لوں گی کل میں فلان چیز کروں گی کل میں بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں کر لوں گی میرے روزے رہ رہے ہیں میں پورا کر لوں گے بھی تو بڑا ٹائم پڑا آپ کو کیا پتہ لانا کرے کل کو کوئی ایسی بیماری آجائے رکھیں نہ ذکر ہو گئے کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے کل پہ ڈال دی ہیں اندازہ کیجئے اور ہمیں کوئی اس چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ دل کیا پتہ پلٹ جائے کیا پتہ مجھے زندگی کی مولتی نہ ملے کیا پتہ کوئی ایسے حالات ہو جائیں اور بڑے بڑے کام کل پہ ڈال کے بیٹھے ہیں اور وہ اکثر دیکھیں گے وہ آخرت سے لیریٹیڈ ہوتے ہیں دنیا کے کاموں تو بڑی جلدی کر لیتے ہیں ایک سیل لگی ہوں ہمیں یہ نہیں کبھی کرتے ہیں تو کیا ہوا اگر ابھی ہی لگی گیا پھر بھی تو لگی جائے گی فوراں بھاگتے ہیں جیسے یہ آخری ہے اس کے بعد نہیں کبھی ملنا کتنی ہمارا شوق اور جذبہ کتنا ہوتا ہے لیکن جو آخرت سے ریلیٹیڈ چیزیں ہیں ان کے اندر اکثر ہمارے رویے بہت کیجول ہوتے ہیں کہ جیسے یہ موقعیں ہمیشہ ہی ہیں ہی تو پڑھے رہنے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں بڑی خام خیالی ہے ہماری اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت قریب ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تم سے تمہاری رویے جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو وہ خائل ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان بندے کے دل کیا سوچتا ہے اس سے پہلے کہ اس کو پتا چلے وہ اللہ کو پہلے ہی پتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس میں مٹی میں ہے انسان کا دل اس کے اولیوں میں ہے جب وہ کسی بندے کو کسی برائی سے حفاظت کرنا چاہے تو اس کے دل اور اس گناہ کے درمیان آڑ کر دیتا ہے اور جب کسی کے بدبختی مقدر بن چکی ہو تو اس کے دل میں اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے تو یہ ہے نا چیزیں اس لیے پھر فرمایا کہ فوراً لبیک کا کہا کرو اللہ رسول کی بات اس دارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے ترمزی شریف میں اور نسائی میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روح عبائی بن قاب کو بلایا تو عبائی بن قاب نماز پڑھ رہا تھے جلدی جلدی نماز پوری کر کے حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا تم نے دیر کیوں کر دی فرمانے لگے میں نماز پڑھ رہا آپ نے فرمایا تو نے اللہ تعالیٰ کے یہ بات نہیں سنی استجیبو للہ والی رسول ازادہا کو فوراً لبیکو تو اگر نماز حالت میں بھی وہ بلائیں تو فوراً حاضر جیسی طرح والدین کے لیے بھی اگر وہ بھی پکارے اور آپ فرض نماز نہیں نفلی نماز اگر آپ پڑھیں تو فوراً سلام پھر کے جائیں اور ان کی بات کو سنیں تو اس لیے یہ دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا جس وقت پریکٹیکل ہوتا ہے آپ فزیکلی تو اللہ رسول اس طرح ہمیں کوئی بلا نہیں رہے اللہ کے رسول ہمیں نہیں بلا رہے مگر ان کی جو کہی بھی باتیں ہیں ان پر رسپونس دینا آپ جب حدیث سنتے ہیں آپ جب کوئی بات سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے قرآن میں وہ بات ہوتی ہے اس کے بعد اس کے اوپر میرا ریاکشن کیا ہوتا ہے ڈیلیڈ ریاکشن ہے فوراں ریاکشن کرتی ہوں یا کرتی ہی نہیں ہوں وَحُمْ لَاِسْمَعُونَ یا ایسی ہوں یا لَتَبَلَّهُ مُوْ پھیر کے چلی جاتی ہوں یہ ایسا میرا ریاکشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بتائیں اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے موسیقی